سلام علیکم دوست امید کرتے ہیں کہ آپ خیرے سے ہوگی جو لوگ میرے چینل پر نیرانگزاشہ کے میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اب میں آپ کو پسٹری کی اردو کی ریڈنگ کرتے ہیں چیپٹر نمبر سکس اور چیپٹر کا نام ہے مکتوب باتے غالب اور مصنیب کا نام ہے میرزا اسد اللہ خان غالب نہ تم مجرم نہ ہوں میں گناہ گارتو مجبور میں لچار اللواب کہانی سنو میری سرگزشت میری زبانی سنو نواب مصطفی خان بامیاد سات برس کے قید ہو گئے تھے سوان کی تصفیر معاف ہوئی اور ان کو رائی میری صرف رائی کا حکم آیا جہنگیر آبادی کی زمینداری اور دلی کی املاک اور پسن کے باہر میں ہنوز کچھ حکم نہیں ہوا نچارہ وہ رہا ہو کر میری تھا میرے ہی تھائی میں ایک دوست کے مقام میں ٹھہرتے ہیں یہ مجرد استماع اس خبر کے ڈاک میں بیٹھ گیا ان کو دیکھا چار دن وہاں رہا پھر ڈاک میں اپنے گھر آئے تاریخ آنے جانے کی یاد نہیں مگر ہفتے کو گیا منگل کو آیا آج بودھ دوم فبری ہے مجھ کو آئے ہوئے نوہ دن ہیں انتظار میں تھا کہ تمہارا خط آئے تو اس کا جواب لکھا جائے آج صبح کو خط مارا آیا تھا دوپیار کو میں جواب لکھتا ہوں روز اس شہر میں ایک حکم نیا ہوتا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا ہوتا ہے میر تھا سے آ کر دیکھا کہ یہاں بڑی شورت ہے اور یہ حالت ہے کہ گوروں کی پاس بانے پر کنات نہیں ہے لاہوری دروازے کا تھانے دار مہڑا بچا کر سڑک پر بیٹھتا ہے جو باہر سے گورے کی آنکھ بچا کر آتا ہے اس کو پکڑ کر حوالات میں بیٹھ دیتا حکم کے ہاں سے پانچ بیٹھ لگتے ہیں یا دور پر یہ جرمانہ لگایا جاتا ہے آردین قیاد رہتا ہے اس سے علاوہ سب تھانوں پر حکم ہے کہ درافت کرو کون بیٹھ ٹکٹ مقیم ہے اور کون ٹکٹ رکھتا ہے تھانوں میں نقشت مرتب ہونے لگے یہاں کا جمعہ دار میرے پاس بھی آیا میں نے کہا بھائی تو مجھے نقشت میں نہ رکھ میری قیبت کے بعد الگ لگ لکھ بارد یہ کہ اصداللہ خان پسندار اٹھار سو پچاس میں حکیم پٹا لے والے کے بھائی کی حویلی میں رہتا ہے نہ کالوں کے وقت میں کہیں گیا نہ گوروں کے زمانے میں لکھا اور نہ نکلا نکالا گیا کرنا برون صاحب بہادر کے زبانی حکم بھائی اس کے عقامت کا مدار ہے اب تب کسی کے حاکم نے وہ حکم نہیں بدلا اب حاکم وقت کو اقتعار ہے پرسوں یہ بارد جمعہ دار نے محلے کے نقشے کے ساتھ کو توالی بھیجی کل سے یہ حکم نکلا کہ لوگ شہر سے باہر مکانوں مکانوں کیوں بناتے ہیں جو لوگ جو مکانوں بن چکے ہیں انہیں دہا دو اور آئندہ کی محانت کا حکم سنا دو اور یہ بھی مشہور ہے کہ پانچ ہزار ٹکٹ چھپا پہ چھاپے گئے ہیں جو مسلمان شہر میں حقامت چاہیے بقدار مقدوران نظران نہ دے اس کا اندازہ قرار دینا حکم کی رائے پر ہے روپیہ دیکھ اور ٹکٹ لے گر برباد ہو جائے آپ شہر میں عباد ہو جائے آج تک یہ صورت ہے دیکھیں شہر کے بسنے کی کون محورت ہے جو رہتے ہیں وہ بھی اخراج کے جاتے ہیں جو باہر پڑے ہوتے ہیں جو رہتے ہیں وہ بھی اخراج کے جاتے ہیں جو باہر پڑے ہوئے ہیں وہ شہر میں آتے ہیں المالک المالک اللہ و حکم اللہ نورے چشم میر سرفراز حسین اور برخوردار میر نصیر الدین کو دعا اور جناح امیر صاحب کو اسلام بھی اور دعا بھی اس میں سے جو چاہے قبول کر لیں بدھ چنس پروری غالب آج ایک لئے اتنی ریڈی کافی ہے امید ہے کہ آپ کو میری ریڈنگ میں سمجھا ہی ہوگی نیکس ویڈے کے لئے آپ پیس